اس کا میسیوز توڑ سکتے ہیں لیکن ایٹلیس یہاں تک تو ہم مطمئن ہیں پھر جو دوسری مین ایکٹیویٹی ہے جس کو ابھی ہم انشاءاللہ انہاں کو ریڈ کر رہے ہیں اور وہ فرس ٹائم ہو رہا ہے وہ ہے میڈیکل ایکویپمنٹس انسٹومنٹس کی بھی آپ لوگ ٹیسٹنگ کروانے جا رہے ہیں اور یہ ایک خوشین بات ہے کیونکہ یہ اس ایکویشن میں سے میسنگ تھی ڈرکس کی تو آپ لوگ برسہ برسے کر رہے تھے لیکن انسٹومنٹس اور میڈیکل ایکویپمنٹس کا بھی ایک فقدان تھا اور ہمیں یہ ایک کنفیڈنس ہونی چاہیے تھے کہ جو پی پی ایز ہیں جو کانٹرسیپٹیوز ہیں یا جو سیرنجز ہیں کیترٹرز ہیں آیا وہ سٹینڈرز کو میٹ کرتے ہیں وہ ضروریات جو ریکوارمنٹ ہے میڈیکل اس کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں تو اگر اس ادھر اس کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے اور آپ سے سرٹیفائیڈ ہو کے جاتے ہیں تو پبلک کو اور میڈیکل پروفیشنلز کو اور انڈسٹری کو ایک کنفیڈنس ہوگی تو یہ ایک بڑی خوشین بات ہے جو اگین میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایک انیشیٹو ہم آج اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پھیلائیں گی بھی ڈریپ میں میں نے تو ایٹین اگست سے جیسی ہی میں نے چار لیا تھا اور ان کے ساتھ میری فرس میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان کو کچھ اہدایات دیتی کہ ہم نے اس میں انویشنز لانی ہے ڈریپ میں اس کو ریفارم کرنا ہے اس سسٹم کو یوزر فرنڈلی پبلک فرنڈلی بنانا ہے اور میڈیکل ڈیوائسز ہوں یا ڈرگز ہوں ان کو ہم نے جو بھی ڈرگ پاکستان میں اویلیبل ہے اس کی کوالٹی کو پرائسنگ کو اور کوانٹیٹی کو انشور کرنا ہے بائی آل مینز تو اس کیلئے چند سٹپس جو ہم نے اٹھائیں ایک تو سب سے پہلے ہم نے جو اے پلانچ کی میڈیسن شارٹیج اور کوالٹی کے بارے میں اور جو ہر پاکستانی کے اویلیبل ہے کہ جس پہ میڈیسنز جو بھی ہو اس کے حوالے سے جو بھی شکایات ہو اگر وہ ان فاؤنڈڈ بھی ہے تو وہ ریجسٹر کر سکتی ہے پھر ہماری ٹیم بیٹھی ہے وہ اس کو ویریفائی کر لیتی ہے پھر اس کو فیڈ بیک بھی ملتی ہے تو یہ ایک میکنزم ہم نے شروع کیا تاکہ ہماری اپنی مونیٹرنگ میکنزم اور اکونٹیویلٹی بڑھے اور اس سے الحمدللہ بڑا افاقہ پڑا میڈیسن شارٹیج کے ایشو میں ہمیں دوسری جو ہم انویشن لائے ہیں ڈریپ میں وہ آن لائن ریجسٹریشن اور لیسنسنگ کا عامل تھا اور جس پیڈ سے ڈریپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو اس سے جو ابھی نئے پروڈکٹس ہم فاسٹ ٹریک پہ اس کو ریجسٹر کر رہے ہیں لائسنسنگ دے رہے ہیں فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں اور اس میں ہیومن انٹریکشن جس طرح ادھر آپ لوگوں نے کم کیا ہے ادھر بھی ہم نے اس کو کم کیا ہے کہ ہیومن انٹریکشن میں نہیں ممو اور وہ آن لائن کرے تاکہ ٹرانسپیرنسی بھی مینٹین رہے سپیڈ آف ورک بھی تیز رہے اور وہ فعال رہے اور پھر لوگوں کو بھی پتا چلے تو کچھ جو ہمیشہ کی طرح جو لگتے ہیں باتیں ہوا میں ہوتی ہیں کہ جی ڈریپ میں یہ ہو رہا ہے اور ڈریپ ڈیلے کر رہے ہیں تو وہ ہم نے منیمائز کرنے کے لیے یہ میکنزم اور وہ الحمدللہ that worked out even in the crisis کیونکہ جب ہمیں میڈیسن شارٹیج کا سامنا ہوا تو یہ لائسنسنگ اور ریجسٹریشن کا عمل جب ہم نے انلائن کیا تو اس سے متبادل ڈرگز مارکیٹ میں جلدی سے آگئے out of the queue ہم نے ان کو ریجسٹریشن دے دی تو وہ نظام چلتا رہا اور یہ انشاءاللہ مزید بھی چلتا رہے گا اور اس کو ہم مزید ایفشنٹ بنائیں گے اچھا جو تیسری میرے ڈریم تھی اور جو الحمدللہ ڈریپ نے کر کے دکھایا وہ ڈیجیٹالائزیشن تھی کہ سارا سسٹم ہمارا ڈیجیٹالائز ہو ڈریپ کے اندر سارا ریکارڈ سی ڈیل کے اندر سارا ریکارڈ اور وہ ہم نے کر کے دکھایا تو یہ ایک بڑی خوشہین بات ہے اور مجھے بڑی خوشی اس سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم کر سکے اس کو سارا سسٹم ہمارا الحمدللہ ابھی ڈیجیٹالائز ہیں اور اس کو ہم ایویلیبل بھی کر سکتے ہیں پبلک کے انفارمیشن کیلئی نالج کیلئی تاکہ جو انفارمیشن کا سسٹم ہے اور لوگوں کا جو کنفیڈنس ہے وہ ڈریپ کے نظام پہ اور ہمارے میڈیسن ٹیسٹنگ لیبارٹریز پہ وہ بڑھیں اور اسی طرح اسی بڑھتی ہے جب آپ وائٹ سپریڈ کر لیتے ہیں انفارمیشن کو ریچ آپ بڑھا لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایکاؤنٹیبل تہرہ لیتے ہیں کیونکہ جو بھی پبلک سرونٹ ہے وہ تو ہے ایکاؤنٹیبل وہ گورنمنٹ کو بھی ایکاؤنٹیبل ہے لیکن وہ سب سے زیادہ تو پبلک کو ایکاؤنٹیبل ہے جس کام کے لئے ہم سب آئے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف لوگوں کو کوالٹی میڈیسن دینا لوگوں کو صحت کی سہولیات آزانی سے دینا تو یہ ہمارا زندگی کا مقصد بھی ہے اور ہماری رسپونسیبلٹی پروفیشنل بھی مورل بھی اور ایتیکلی بھی اچھا جو ابھی جو مزید ڈریپ الحمدللہ اچھیو کرے گا ڈبلی چو ایکریڈیٹیشن باقی بھی ان کی سٹینڈرز میٹ کر رہی ہیں گلوبل اس کو سٹینڈرز کو اور ہماری ڈریپ کی کریڈیبلٹی مزید بڑھی گی اس سے کچھ ہم ایک انیشیٹو لائے ہیں کہ جو سپیوریس میڈیسنز فیٹ میڈیسنز سپیوریس میڈیسنز تو ناٹ ایکسپٹیبل اٹھال کسی کو بھی اور اس کے خلاف تو ہمارا کریکڈون بھی بڑا فعال طریقے سے جاری ہے آپ لوگوں نے بھی کی ہیں پشاور میں بھی ہوئی ہیں اسلامباد میں بھی ہوئی ہیں لاہور میں بھی ہوئی ہیں اور وہ جاری رہے گا تاکہ وہ تو ہم نیٹ ورک جو ہے کرپ کر سکے لیکن جو میسیوز اور ابیوز ہو رہا تھا یہ سب سٹینڈرڈ میڈیسنز کے زمرے میں جو انفورشنیٹلی ہماری کوئی سٹاف کر رہے تھے یعنی ایک ایسی کلاوز جو کہ ڈبلی او چو نے ایکسپٹی نہیں کی یا کسی عالمی ادارے میں وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے وہ ادھر ہو رہی تھی اور اس کا میسیوز ہو رہا تھا تو اس کیلئے ہم نے سوچا کہ اس کو سکریپ کریں اور وہ ہم ابھی لے جا رہے ہیں کابینٹ میں کہ اس کو سکریپ کر لیں اور پھر جب پارلیمنٹ آ جائے گی تو پارلیمنٹ میں وہ ایکٹ بھی ہم سجسٹ کریں گے اور پروپوز کریں گے کہ وہ ایکٹ موڈیفائی ہو سکے اور وہ نکال آجا سکے اسی ہماری ڈرگ ایکٹ سے کیونکہ اس کا میسیوز ہو رہا تھا فائدہ کچھ نہیں ہو رہا تھا اور وہ انٹرنیشنل بیس پریکٹس کو میٹ نہیں کر رہے تھی نہیں ایکٹ وز اگینس انٹرنیشنل بیس پریکٹس تھی اچھا انڈسٹری کی لیے بہت کچھ ہم نے اپنی قلیل مدت میں کیا اور ایک تو جو لائسنسنگ اور ریجسٹریشن کام جس سے ان کو کافی آسانی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یا یہ میڈیسن کی پرائیس ریجنلی تو یہ میڈیسن واقعی میں نائنٹی پرسنٹ کیسز میں یہ پوری دنیا سے سستی تھی لیکن ان کو پند نہیں رہی تھی وہ کاؤسٹ ریکوور نہیں کر رہے تھے کیونکہ جو سٹ فارمولا تھا اس کا کاؤسٹ ریکووری کا وہ اس کو میٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ ڈالر ٹوڈوپیز فلکچویشن اور یہ ٹویٹی ٹو سے چال رہا تھا ریپ کے ساتھ بھی مختلف سٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی ای سی سی میں پھر کیبنٹ کمیٹی اور پھر کیبنٹ میں تو پھر کیبنٹ نے اس کو ایک مرحلہوار نظام کے تحت سنبھالا کہ ہم فرسٹ فیض میں جو اسنشل میڈیسنز ہیں اس کی پروپورشنیٹ انکریز لوگ کر لیتے ہیں تاکہ وہ کاؤسٹ ریکوور کر سکے اور جو نان اسنشل ہے اس کو ہم نیکسٹ فیض میں دیکھیں گے کہ پھر اس کی کیسی ہم میٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سارے عمل میں ٹرانسپیرنسی میرٹ اور بسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک اور بسٹ انٹرسٹ آف دا انڈرسٹری کو مد نظر رکھا گیا ان کی جو خدشات تھے کہ شاید کوئی ڈیلیبریٹ اٹیمٹ ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ریز اس میں اس طرح کوئی بات تھی نہیں ہمیں ایک بیلنس کی تلاش میں تھے کہ کیسے ایک بیلنس کریئٹ کیا جائے سکے کہ اس میں عوام کو بھی فائدہ ہو یعنی ان پہ بوجھ نہ پڑے اور انڈرسٹری کو بھی نقصان نہ ہو تو وہ بیلنس مختلف آپشنز ہم نے ان کو دے دی ہیں جس میں کوئی ان کی ٹیکس ریلیکسیشن کا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایپی آئیز میں انویسمنٹ کا جی ایم پی سٹیٹس کا پھر نیٹ ورکنگ کا بہت کچھ لیکن چونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا اور وہ ہمیں یہ کنونس کروا رہے تھے کہ لاؤس ہمیں بہت بڑا ہے تو اسی کاؤس پہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں کچھ ریلیف دے دیں تاکہ وہ شارٹیج نہ ہو بلیک مارکیٹنگ نہ ہو اور فیک میڈیسنز مارکیٹ پینا پہلے تو اسی تناظر میں کیبنٹ نے پھر اس کو موضوع سمجھا کہ یہ مسئلہ ہم اس طریقے سے حل کر سکیں اور پھر جیسی ہی کوئی سٹیبلٹی آ جاتی ہے پھر دوبارہ بھی اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے اگر ہماری ایکانومی امپروو ہو جاتی ہے ڈالر نیچے آ جاتا ہے یا کچھ اور انسینٹیوز پہ ہم ان کو کنونس کر آ سکتے ہیں فارما سیکٹر کو تو پھر بھی وہ پرائیسز ریویو ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک سٹیٹ ایکٹر کا سب سے بڑی رسپونسیبلٹی اور سب سے بڑی کنونٹیبلٹی پبلک کو ہے تو ہماری سوچ تو وہی ہوگی کہ عوام کو کیا مل رہا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے کیا فائدہ مل رہا ہے تو اس عمل کے فائدے تو ہیں بے شمار کے ایک تو وہ فیک میڈیسنز سپیوریس میڈیسنز وہ بلیک مارکیٹنگ وہ ہورڈنگ وہ تو نہیں ہوگی اور پھر فارما سیکٹر بھی سروائے اترائے کرے گی تو وہ ایک سپورٹس کا بھی ہمارا تھا کہ ایک سپورٹس بھی بڑے جو ہماری ایک ڈیڈ لائن ہم نے اپنے لئے مقرر کی تھی کہ ہماری تری ہنڈر ترٹی تھی الحمدللہ ہم ون بلین تک تو بڑا چکے ہیں اور یہ آگے بڑی گی ٹو بلین تک اگر یہ فارما پارک جو میرا ویجن تھا کہ ہم وہ ای پی آئیز وہ مالیکیولز بنانے کی صلحیح پاکستان میں ٹرانسفر کروا سکے اور پاکستان ہی سے یہ مالیکیولز بنیں نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہو میڈیسنز کی بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکے تو دو فائدے ہوں گے ایمپورٹ بل کم ہو جائے گا ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی اور آپ کو کوالیٹی اسینشل میڈیسن نون اسینشل میڈیسنز اچھے پرائز پہ ہر وقت اویلیبل ہو جائے گی تو وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کل ہماری ایک اینگوریشن ہے تو تین یونٹس کی ایپی آئیز کی ہم نے لاہور میں بھی کیا اس ایپی آئی انیشیٹو کا اور ادھر بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ گریجوالی ہم اس قابل ہو جائیں گے کوئی ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ مالیکیولز ہم پاکستان میں بنا سکیں گے جس سے ہماری اسینشل میڈیسنز کی تو بڑی ایماؤن جو ہے چھنک وہ کور ہو جائے گی تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی تعاون کا آپ لوگوں کے کام کا اور ہم مزید بھی اس میں کرنا چاہتے ہیں کام جو پولیسی ہے اس کے لئے ڈرک پرائسنگ پولیسی اس کے لئے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو ریویو کروائیں اور اس کو پبلک فرنڈلی بنائیں دوسری کیابنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ بھی ایک پروپوزل ہے کہ ہم کچھ نون ایسینشل میڈیسنز جو ہیں وہ ڈی ریگولیٹ کروائیں تو اس کے لئے بھی کمیٹی بنی ہے تو وہ سفارشات ہمیں بجوا دیں گے اور پھر ہم آنی والی گورنمنٹ کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھ دیں گے تو پھر اگر وہ موضوع سمجھتے ہیں تو وہ آگے بڑھائیں گے